موسیقی دیڈ بارڈی کو پوسٹ پارٹم کے لئے بجھوائے گیا تیرا گولیاں ان کے جسم پہ لگی پھر تھوڑی سی تفتیش کا آغاز کیا گیا ہفتے کو ان کی دیڈ بارڈی ان کے لبائی کے ان کے حوالے کی گی ان کے دو بیٹے ہیں قیوم اور تیمور ہفتے کے روز جب یہ دفنا دیا گیا تو پھر پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا آلہ حکام نے اس کا نوٹس لیا تھا اور پھر اس نوٹس میں بہت ساری چیزیں آنی شروع ہیں جب پولیس نے اپنی ڈیریکشنز وہ بلکل اوپن کر دی پولیس نے سب سے پہلے جو گھر سے تفتیش کی تو یہ ہلکا سا پولیس کو ڈاؤٹ ہوا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ اس گھر میں ہی ہے یہ قاتل کوئی باہر سے نہیں آیا اس گھر میں ہی موجود ہے اور اس حوالے سے جو ہے انہیں اب کلو کی ضرورتی پولیس نے سیف سی بھی جو پھوٹی جیز ہیں ان کو سہارا لیا اور ڈاکٹر شاہد کو قتل کر کے وہاں سے موقع واردہ سے فراغ ہونے والی جو سفید گاڑی تھی آرٹو اس کی اتلاش شروع کی سیف سی ٹیم نے میں جب جو افسران تھے انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ان کے پیروں کے تلے سے جو اسے کہتے ہیں زمین نکل گئی کیونکہ اس گاڑی میں کوئی اور نہیں ان کا بڑا بیٹا قیوم موجود تھا جو اسے جائے واقعہ پر بھی موجود تھا یہ واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا اس کے باپ کو گولیاں جائے اس کی آنکھوں کے سامنے ماری گیا اور وہ ہی لڑکا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو لے کے ہسپتال بھی گیا پھر اسی بیٹے نے اس کی نماز جنازہ بھی بڑھائی پولیس نے پھر اس لڑکے کو بلا لیا اور شاملے تفتیش کر لیا جب شاملے تفتیش کیا تو پھر ایسے چونکا دینے والے ان کے شفاعت سامنے آنے شروع ہوئے کہ پولیس خود بھی جو ہے وہ چکرا کر رہے گئے گزشتہ روز میں نے جو وی لگ کیا تھا اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ سارا معاملہ ایک تیرہ کرو کی گاڑی کا بھی ہے اس سے پہلے جو ایک وی لگ کیا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ ایک لڑکی کا بھی ہے ڈاکٹر شاہد کے قتل کی وجہ ایک لڑکی بنی لیکن اب جو کل وی لگ میں نے کیا اس کے میں میں نے بتایا تھا جو بات سامنے آئی کہ اس قتل میں ایک لڑکی جو ہے ایک تیرہ کرو کی گاڑی بھی شامل ہے اچھا اب ان دونوں چیزوں کو اگر میں سمرائز کرتا ہوں یا سمب کرلوں ایک اٹھا کر لیا جائے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑکی کون ہے شوٹرز کون تھے ڈاکٹر شاہد کے قتل کی وجہ کیا تھی تو اس لئے جو گزشتہ وی لگ ان میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کا بیٹا قیوم ہے یہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا مبینہ طور پر جو اس کا نام سامنے آ رہا ہے وہ ڈینی کر کے ہے ڈینزی علی کر کے اس لڑکی کا نام ہے جو ان کے بیٹے کی گل فرنٹ تھی اچھا اب جب گھر میں تفتیش کا آغاز کیا پولیس نے بہت ساری باتیں پوچھی تو اس کے گھر والوں نے جو ہے پھر تھوڑا سا توتے کی طرح بولنا شروع کر دیا اور نے بتایا کہ گھر کے اندر گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ٹینس محول جو ہے وہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر شاہید کی اپنے بیٹے سے کچھ تل کلامی بھی ہوئی تھی اور اس دوران اس نے اپنے والد سے اچھی خاصی جو ہے وہ بتتمیزی بھی کی تھی اور اس وقت اس کا تقاضی یہ تھا کہ اس نے ایک لگزری گاڑی کی ڈیمانڈ کی تھی جس کی قیمت تقریباً پاکستانی تیرہ کروڑ پر بند تھی اب یہ گاڑی دینی کس کو تھی یہ گاڑی جو ہے جو اطلاعات تھی اس کے مطابق یہ گاڑی اپنی اس گرل فرنگ کو گفت کرنا چاہتا تھا تہم ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس لڑکی سے زیادہ میل جور بڑھائے اس لڑکی سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا تھا جو اطلاعات ہے اس کے مطابق لڑکی کی عمر جہاں وہ کچھ زیادہ ہے لڑکے سے بڑی ہے فیملی بائی بیگراؤن کو زیادہ اچھا نہیں ہے یا سٹرونگ نہیں ہے یا ان کے ڈاکٹر صاحب کے لیول کا نہیں ہے تو اسے سے ڈاکٹر صاحب جہاں کچھ نالا تھے اور وہ کہتے تھے اس بیٹے کو اپنے کہ یہ چھوڑ دوں بہرحال یہ گاڑی کا جب معاملہ آیا تو اس وقت تو خیر تحقیل ہی ہوگی مو ماری ہوگی لیکن انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی بیگم کو ہی بتایا کہ میں نے گاڑی بک کروا دیئے اور اب اس کی سارگرہ پر برڑے پر میں اس کو گفٹ کروں گا لیکن کیا معلوم تھے اس بدبخت کو کہ اس کا باپ اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اسے اس گاڑی اور اس لڑکی کے چکر میں اپنے باپ کو مروا دیئے اب اس کا ایک اگلا سٹیپ ہے کہ پولیس نے اب آگے کہاں تک جا پہنچی گئے پولیس نے اب تفتیش جو ہے بہت زیادہ کھول دی ہے اور اس تفتیش میں جو اس کے چونکہ دینے والے انکشابات ہیں اور جن لوگوں کے نام اس نے ان کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کر لی جو لڑکی جس لڑکی سے متعلق یہ بات سامنے آردھی کی ہے وہ لڑکی شامل ہے اس لڑکی کو بھی اب بقاعدہ تو اب پولیس نے شامل تفتیش کر لی ہے ایک چیز اس کا ایک دوست ہے شہریار قیوم کا جو ویلنشیا ٹون میں ہی اس واقعے کے بعد رہ رہا تھا اس واقعے سے پہلے بھی وہیں جہائش مزیر تھا اسی نے ان شوٹر سے اس کی ملاقات کروائی تھی اور جو کل کا ویلوگ سے بتایا تھا کہ کسی جو ایکٹر ہے اس کا والدیس شوٹنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے ہم ابھی تک وہ نام سامنے نہیں آسے گا پولیس نے سیگا راہ میں رکھا ہے اور جو اطلاعات ہمارے بارد کے شوٹرز کے بھی بہت قریب پہنچ گئی جو گاڑی اس واقعے کے اندر استعمال ہوئی تھی وہ ویہاری سے رینڈ پر لی گئی تھی وہ لاہور لائے گئی لاہور لانے بات اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کی گئی ڈاک صاحب کے ساتھ یہ واقعہ اور وعدات کرنے کے بعد جب وہ گاڑی لاہور سے نکلی تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی واپس تبدیل کر دی یعنی کہ جس نمبر پلیٹ اصل جو نمبر پلیٹ تھی وہ دوبارہ لگا دی گی اور واقعے میں جب گاڑی استعمال ہوئی تو اس کے اوپر جو نمبر پلیٹ لگی تھی وہ دو نمبر لگی ہوئی تھی جالی نمبر پلیٹ ملکن طورت یہ شاتر تھے انہوں نے اپنی شاتری دکھائی بھی لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے انسان کو کچھ اور اس کی تخلیق ہوتی ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت نے ابھی اپنا ایک کھیل کھیلا ہوتا ہے اور اسی کھیل میں پھر اب یہ لڑکا بھی بھستا چلا جا رہا ہے ابھی تیرہ کروڑ کا مسئلہ نکلا گاڑی کا معاملہ باہر آیا اب لیکن اس میں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ کہیں یہ لڑکا اس تمام معاملے کو اس قتل کی وارداد کو کہیں ڈی ٹریک تو نہیں کر رہا پولیس کو کہیں ڈی ٹریک تو نہیں کر رہا پولیس کو ایسے بیانات دے رہا ہے جن کی شاید کو حقیقت ہی ناو اس نے کسی ایکٹر کے باپ کا بھی نام لیا لڑکی بھی نے شامل تفتیش کرائی پولیس کو اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کی وجہ سے مروایا پھر اس نے یہ بھی ایک تیرہ کروڑ کی گاڑی کا معاملہ بھی بیچ میں آگیا یہ اتنی زیادہ چیزیں جو چل رہی ہیں اگر تو ممکنہ تو اب پولیس کو یا اس کیس کو کمزور کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اب اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس میں جو گاڑی قبضے میں لی گئی ہے ان میں جو شوٹر بیٹھے تھے وہ ابھی تک گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے دوسری ایک اہم بات کہ اب تقریبا تین روز جہاں گزر چکے ڈاکٹر صاحب کے اس افسروں ناک قتل کو تو اس نے ابھی تک ان ملزمان کی جو ہے وہ گرفتاری نہیں ڈالی ہفتے کو دفنانے کے بعد پولیس نے ہفتے ہی کی رات کو جو ہے قیوم کو حراست میں لے لیا تھا اور پوچھ کی شروع کر دی تھی تو اتوار پیر منگل تین دن گزر چکے آج چوتھا دینا ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے صرف لوگوں کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے اس لڑکی کو بھی شامل تفتیش کیا جو اس کی گرل فرینڈ ہے اس کے علاوہ اس کا دوست شہریار جو اس واقعے میں اس کے ساتھ ملوث ہے اس کو شامل تفتیش کیا کیونکہ اب جب پولیس جو چیز دیکھنا چاہا رہی ہے وہ یہ دیکھنا چاہا رہی ہے کہ اس لڑکی کا ایکچول میں کیا رول ہے کیا اس لڑکی کے اکسانے کے اوپر تو نہیں اس نے یہ ارخد کیا اور کیا اس لڑکی نے کو منصوبہ بندی کیا اس لڑکی نے کو مشورہ دیا کہ اپنے باپ کو مروا دو یہ تمام باتیں جو ہیں اگر پولیس کو کہیں پر اس حوالے سے کوئی کلو ملتا ہے کہ لڑکی بھی شامل اس کے اندر شامل ہے اس تمام بارداد کے منصوبے میں تو پھر اس کو بھی اس قتل کے جو مقدمہ اس کے اندر شامل کر لیا جائے گا تاہم ابھی پولیس نے صرف اس کو بلایا اور حراست میں رکھا ہوا ہے اور اسے تفتیش داری سے بات کی جا رہی ہے اور جو لڑکا ہے وہ بھی شامل تفتیش ہے اس کے لئے کچھ اور لوگ شامل تفتیش کے گھر کے کچھ ملاظرین سے پوچھ گیش کی کہ ایک ڈرائیور سے پوچھ گیش کی گئی ہے ان تمام لوگوں کے بیانات کی روچنی میں پولیس نے اب کافی حد تک اس جو کیس ہے اس کو سولف کرنے کے حد تک جب وہ قریب پہنچ چکی بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کس کو پریس گانفرنس کرتی ہے اس کو سامنے لاتی ہے اب وہ شوٹر گرفتار کب ہوتے ہیں اب اس حوالے سے اس میں جو بھی مزید فائنل اپ ڈیٹ آئی گی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگے بعد